اسلام علیکم رزیز دستخان میرے اس چینل پر سبھی پیارے ویورس اسکائیورس آنے والے سبھی پیارے اسکائیورس وین کو تہدیل سے خوش آمدید آج میں آپ کے ساتھ بہت زبردست دو دی بریانی کے ریسٹ پر شیئر کرنے جارہی ہو یہ بہترہ اسٹائل بریانی ہے تو آپ اس بریانی کو ضرور ٹائک کیجئے کہ بہتی ڈیلیشیز بنتی ہے اور ہاں میرے چینل کے پلیلیشٹ میں آپ ایک بار چیک کیجئے کہ بہت ساری بریانی کے ورائیٹیز مل جائے کہ بہت زبردست بریانی میں نے اپلوڈ کیا ہے اور ساری بریانی کے ریسپی ایک دم اوریجنل پر فیک بریانی ہے اگر آپ کو اور بھی کسی طرح کے بریانی کے ریسپی چاہیے تو پلیز مجھے کومنٹ باکس میں ضرور بٹائیے گا انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گی کہ آپ کی ویش پوری کی جائے تو میری کوشش دہی ہی رہتی ہے کہ ہر جگہ کی بریانی کے ریسپی آپ تک پہنچائی جائے اور وہ بھی اوریجنل اور پرکٹ طریقے سے اوثرنٹیک طریقے سے تو چلیے بہرا بریانی بنانا شروع کرتے ہیں تو بہرا بریانی بنانے کے لیے یہاں پر میں نے 700 گرام مٹن لیا ہے اسے میں مٹن میں بنا رہی ہوں اور مٹن کو اچھے سمیں نواش کر دیا مٹن ہمارا بہت فیٹ والا نہیں ہے اور اس میں میں 130 گرام دہی اٹھ کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس فریش دہی ہے تو 130 گرام لیجے گا اگر 240 پرانی دہی ہے تو 100 گرام دہی لیجے گا اور ایک ٹی سپن بھر کر ہمیں یہاں پر ادھرک کا پیشٹ آئٹ کرنا ہے اور ایک ٹی سپن بھر کر لیسن کا پیشٹ آئٹ کرنا ہے اس سے زیادہ مسائلے یوز نہیں کرنا ہے اور اس کے ساتھ ہی یہاں پر میں نے 250 گرام پیاس کو فرائی کر لیا تھا اور یہ 200 گرام پیاس ہے یعنی کہ 200 گرام پیاس کا بریستہ ہے تو 100 گرام پیاس کو اس طرح سے کرش کر کے ہمیں یہاں پر ایٹ کر دینا ہے مٹن میں اور 100 گرام بریستہ کو ہمیں بعد میں ایٹ کرنا ہے تو یہ ٹوٹل بریستہ جو ہے 200 گرام کا ہے اور پیاس آپ کو فرائی کرنا ہے 250 گرام اور ہمیں یہاں پر 2 ٹی سپن بھر کر ہری مرش کا پیشٹ لینا ہے اور مرش ہمیں تھوڑا سا دردرہ پیشٹ کے لینا ہے جیسا آپ میں یہاں پر دیکھ رہے ہیں بلکل ایسے لینا ہے اور پھر ہمیں یہاں پر ایٹ کر دینا ہے ایک ٹی بلہ سپن بھر کر چیلی فلیکس اور یہ ہوم میٹ چیلی فلیکس ہے تھوڑا سا تیخا ہے اگر آپ مارکٹ کر لیں گے تو وہ کم سپائس والا ہوتا ہے کم تیخا ہوتا ہے اور ہمیں چاہیے ایک کپ پودینہ کا پتہ چاپ کیا ہوا تو آدھا ہمیں ابھی یوز کرنا ہے اور آدھا باد میں یوز کرنا ہے اور اس کے ساتھ ہمیں لینا ہے ایک کپ ہرہ دھنیا اسے بھی ہمیں چاپ کر کے لینا ہے آدھا بھی یوز کرنا ہے اور آدھا باد میں کرنا ہے اور یہاں پر لینا ہے ایک میڈیم سائز کا ٹماٹر کٹا ہوا آپ چاہے تو اس کے جگہ پہ ٹماٹر کی پیوری بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہمیں لے رہی ہوں ایک ٹی سپن بلیک پیپر یعنی کہ گول میریش کا پاورڈر تھوڑا سا موٹا کٹا ہونا چاہیے چار ہری الائچی اور ایک بڑی الائچی بریانی میں جائفل اور جاویتری بلکل یوز نہیں کیا جاتا ہے بہرہ اسٹیل بریانی میں جائفل جاویتری نہیں یوز کیا جاتا ہے آپ اس بات کا خیال رکھے گا نہ ہی کچھا پیاز یوز کیا جاتا ہے تو اب ہمیں یہاں پر نمک اٹ کر دینا ہے نمک اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ رکھے گا بہت تک نمک تیز پسند کرتے ہیں بہت لائٹ پسند کرتے ہیں تو آپ دیکھ لیجئے گا اور یہاں پر میں میں ہاف لیمن جوز بھی یوز کر رہی ہوں اسے اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ بڑھ جائے گا تو اچھے سے ان سال چیزوں کو ہمیں مکس کر دینا ہے اور اسے میں ریشنگ کے لئے کم سے کم دیڑ سے دو گھنٹے کے لئے اگر آپ کو پاس ٹائم ہے تو اوبر نائٹ بھی آپ رکھ سکتے ہیں اسے ٹیسٹ بہت زبردست آجا تو میرے پاس ٹائم بہت زیادہ نہیں ہے تو میں دو گھنٹے کے لئے ڈھک کر سائیڈ میں رکھ دیتی ہوں آپ چاہے تو فریز میں بھی رکھ سکتے ہیں تو دو گھنٹہ کافی ہے اگر آپ کو پاس ٹائم نہیں ہے تو ایک گھنٹہ بھی آپ رکھ دیجئے اسے میں دو گھنٹے کے لئے رکھ دے رہی ہوں اب یہاں پر میں نے 300 گرام آلو لیا ہے آلو کو چل کر یہاں پر میں نے یلو کلر لگا لیا ہے نمک نہیں ڈالنا ہے اگر نمک ڈالیں گے تو پانی ریلیز ہو جائے گا اور آلو کو ہمیں فرائی کر لینا ہے تو یہاں پر تیل آپ دیکھ رہائیں گے 175 گرام تیل ہے اور اسی تیل میں میں بریستہ فرائی کی تھی اسی تیل میں میں آلو فرائی کروں گی اور اسی تیل میں برھیانی بھی بناوں گی جس تیل میں آپ بریستہ فرائی کر رہے ہیں اسی تیل سے اگر بریانی بنایں گے تو بریانی کا żecko بہت ہی زبردست آئے گا تو آلو کو همیں اگر مٹیوں سے ہمیں لگ رہا ہوسکتے ہیں ھیک معارشے politique ہمیں ماستمر ایک وصف رہا ہوسکتے ہیں مصحبت ان کے عائلے میں اس احnisse وصف آر ہے ملک اور وvio میں جائے جو ہوسکتے ہیں تو آلو کو فرائی کرتے ہوئے چھے مینٹ ہو چکے ہیں میڈیوم فلیم پر آلو ہمارا بہت اچھے سا فرائی ہو چکا ہے آلو کو کلر بھی چینج ہو چکا ہے آلو ہمیں ایسے ہی فرائی کرنا ہے تو یہاں پر میں سارے آلو کو نکال لیتی ہوں اور اسی تیل میں مٹن بھی بناوں گی آپ مٹن کے جگہ پر چکن کو بنا سکتے ہیں سیم پروسیز میں تو یہاں پر دیکھ لیجئے آلو ہمارا فرائی ہو چکا ہے اب یہاں پر میرینیٹ کیا ہوا مٹن ایٹ کر دینا ہے تو مٹن کو میں نے دو گھنٹے کے لیے رکھا تھا اب ہمارا تیل یہاں پر ایک سو پچاس کرم بچا ہے کیونکہ آلو بھی تیل کو سوکتا ہے اور پیاس بھی تیل کو سوکتا ہے اب سب سے پہلے ہاں پر تیل میں ہمیں دو تیس پتہ ایٹ کرنا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہاں پر میرینیشن کیا ہوا مٹن بھی ایٹ کر دینا ہے مٹن ڈالنے کے بعد فلم کو ہمیں میڈیم رکھنا ہے میڈیم فلم پر اسے ساتھ سے آٹھ مینٹ اچھے سے ڈھک کر پکا لینا ہے تاکہ یہ تھوڑا سا یہ پک جائے اور اسے بھوننا نہیں ہے اور نہ ہی پانی ایٹ کرنا ہے جو مٹن کا اپنا پانی ہے اور دہی کا اپنا پانی وہ خود ریلیس کرے گا تو پانی آپ کو ایکسٹر ایٹ نہیں کرنا پانی ہمیں بعد میں ایٹ کرنا ہے تو اسی پانی سے یہ مٹن کو ہمیں بھون لینا ہے تو اسے کور ضرور کیجئے گا کور کرنے سے اس کا جو اسمیل ہے وہ ختم نہیں ہوتا ہے برکار رہتا ہے تو اس کو ڈھک کر ہی پکانا ہے چھے سے ساتھ منٹ میڈیم فلم پر اور ہاں میرے چینل کے پلیٹ ریلیشن میں آپ ضرور چیک کیجئے گا بریانی کے بہت برائیٹیز رہتی ہے اور ساری بریانی اوریجنل آرثرنٹریک طریقے سے بنائی ہوتی ہے میری کوشش نہیں رہتی کہ اوریجنل بریانی کے ریسیپی آپ تک پہنچائی جائے تو یہ بہرائی سٹیل کے اوریجنل بریانی ہے اس بریانی میں نہ ہی کچھا پیاز یوز کیا جاتا ہے اور نہ ہی جائے پھل جاویتری یوز کیا جاتا ہے چھے منٹ ہو چکا ہے میڈیم فلم پر مٹن کو پکتے ہوئے دہی اور مٹن سے کافی پانی ریلیز ہوا ہے اس لئے میں نے منع کیا تھا پانی نہیں ڈالنا ہے اب ہمیں اس پانی کو تھوڑا سر سکھا لینا ہے تو اسے ہمیں کور کر کے ساتھ سے آٹھ منٹ اور کک کر لینا ہے تو اسے میں نے سات منٹ اور زیادہ پکا لیا تھا تو یہاں پہ دیکھ لئے پانی کم ہو چکا ہے اور یہاں پر صرف زیادہ تیل دیکھ رہا ہے یعنی کہ جو تیل پہلے تھا اور مٹن کا بھی جو تیل ہوگا وہ بھی ریلیز ہو چکا ہے اب اسے ہمیں زیادہ نہیں سکھانا ہے کیونکہ یہاں پر پانی نہیں ہے تیل دیکھ رہا ہے اب اس میں ہمیں پانی اٹ کرنا ہے کیونکہ مٹن کو ہمیں گلانا ہے آپ چاہے تو اس پروسیس کو آپ کو کر سکتے ہیں یہاں پر پانی اپنے حساب سے رکھیں کہ کتنے پانی میں آپ کا مٹن جلدی پک جاتا ہے کوئی لیٹ سے پکتا ہے تو یہ مٹن پر ڈیپینڈ کرتا ہے تو یہاں پر میں نے دیڑ گلاس پانی اٹ کیا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہمیں یہاں پیساوہ مسالہ بھی ڈال دینا ہے جو میں مسالہ دکھلائی تھی آپ کو بریانی مسالہ اسے بھی ہمیں اٹ کر دینا ہے تھوڑا سا بریانی مسالہ میں سائیڈ میں رکھ لوں گے بعد میں اٹ کرنے کے لئے باقی سارے مسالہ کو یہاں پر میں نے اٹ کر دیا اور اس کے ساتھ ہی ہمیں ٹماتر بھی ڈال دینا ہے تو یہ ایک میڈیم سائز کا کٹو بھا ٹماتر ہے آپ اس کے جگہ پر پیوری بھی use کر سکتے ہیں ٹماتر کی پیوری جسے میں نے پہلے بتایا تھا تو یہاں پر ٹماتر کو میں نے اس طرح سے کٹ کر کر اٹ کیا ہے اب اسے میں کفر کر دوں گی اور فلم کو ایدم لو رکھوں گی لو فلم پر پندرہ سے بیس منٹ اسے میں اور کوک کر لوں گی تو لو فلم پر اسے پکتے ہوئے بائیس منٹ ہو چکے ہیں اور مطن ہمارا یہاں پر تھوڑا سوفٹ ہو چکا ہے اب ہمیں پھرائی کیا ہوا آلو ایٹ کر دینا ہے اور آلو کو ملا کر یہاں پر اپنے مک چیک کر لیجئے نمک کا میاں زیادہ ہے اسے سب سب نمک پھر یہاں پر ایٹ کر سکتے ہیں اور پانی بلکل ایٹ نہیں کرنا ہے اب اسے پھر ہمیں کور کر دینا ہے اور کور کرنے کے بعد پھر اسے ہمیں پندرہ سے سولہ منٹ لو فلم پر پکا لینا ہے تاکہ جو آلو کچھا ہے وہ گل جائے بیچ میں ایک دو بار اسے چلا بھی لینا ہے بہت زیادہ ڈرائی کر کے آپ کو مٹن کو نہیں پکانا ہے تھوڑا سا لاش میں گریوی رکھئے گا تو سولہ منٹ ہو چکا ہے اور مٹن ہے ہمارا یہاں پر تیار ہو چکا ہے دیکھ لیجئے بہت زیادہ گریوی نہیں ہے جتنا دیکھ رہا ہے اتنا پرفیکٹ رہا ہے اتنا ہونا چاہیے اب یہاں فلم کو آف کر دے رہی ہوں اور یہاں پر میں نے مٹن کو سائیڈ میں رکھ لیا ہے مٹن ہمارا تیار ہے اور جتنا آپ گریوی دیکھ رہے ہیں اتنا ضرور رکھے گا اور اتنا گریوی نہیں رہا تو بریانی میں آپ کا ٹیشٹ نہیں آئے گا کیونکہ اسی سٹیم بنتا ہے اور اسی سارے مسالے سے ہمارا جو چاوال ہے اس میں مسالہ ایڈ ہوتا ہے تو ایک دم ڈرائی کر کے آپ کو مٹن کو نہیں پکانا ہے تو چاوال کے لیے ہاں پر میں ایک طرف پانی چڑھا دی ہوں اور اس میں ڈال دی ہوں ایک بڑی الائچی دو دالچینی کا ٹکڑا اور اس کے ساتھ ہی پاچ لانگ دو ہری الائچی اور ہارف ٹیسپون شہزیرہ اور اس کے ساتھ ہی نمک بھی ڈالنا ہے تو نمک ہمیشہ پانی کے اکورڈنگ اکھیے گا تو نمک پانی میں ایٹ کر دیجئے اور پھر پانی کو ٹیشٹ کر لیجئے یہ طریقہ ایک دم فرفیکٹ طریقہ اس طرح سے آپ کے بریانی کا نمک جو ہے ایک دم اسے کور کر دینا ہے پانی میں بول آنے تک تو جب تک پانی میں بول آ رہا ہے چلیے ہاں پر مٹن چیک کر لیتے ہیں تو مٹن میں ہمیں کچھ اور مسالے بھی ایٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے ہاں پر ہمیں ڈال دینا ہے سو گرام کا لگ بھگ بریستہ جو میں نکالی تھی تو یہاں پر بریستہ کو اس طرح سے ہمیں فیلا کر ڈال دینا ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں بلکل ایسی ڈالیئے گا چاروں طرف سے اور اس کے ساتھ ہی تھوڑا سا جو بریانی مسالے میں نکالی تھی وہ بھی ایٹ کر دینا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہاں پر کٹا ہوا حردھنیا اور کٹا ہوا پدھیانا کپتیا کو بھی فیلا کر ڈال دینا ہے سارے مسالے ہمیں کورمے کے اوپر ڈالنا ہے چاول کو اوپر نہیں ڈالنا ہے اور اس پریانی میں دو طرح کا ایسنس یوز کی جاتے ہیں تو ایسنس اپنے اکورڈنگ رکھئے کہ بہت لوگ کو خوشبو پسند نہیں ہے اور بہت لوگوں کو پسند ہے تو مجھے خوشبو بہت پسند ہے ڈال اینجر لائٹ تھیتے ہیں اور ایساятہ ڈال ایسا ایس کے ساتھ نہ بریانی رائس ہے میں نے بہت طرح کا چاول یوز کیا ہے بہت جب سے میں نے اسے یوز کیا یہ تو میرا فیوریٹ بن چکا ہے کیونکہ اس سے بیانی ایک ذرا بھی خراب نہیں ہوتی ہے کچھی بھی نہیں ہوتی ہے اور پکی بھی نہیں ہوتی ایک ذرا چاول ٹوٹی بھی نہیں ہے اور چاول سوفٹ بھی نہیں ہوتی ایک برا بنا کر سرور ٹرائی کی جگہ زیادہ نہیں تو کم پرچیس کر دیکھئے گا آپ کو بھی انشاءاللہ بہت پسن آئے گا کیونکہ بیانی رائس بہت ہی جاندار ہے تو اس چاول کو ہمیں 80% کوک کر لینا ہے تو چاول کو ہمیں 80% تک پکنے دیتے ہیں اس کے بعد پھر اس سے ہم نکال لیں گے اور 80% سے زیادہ نہیں پکانا ہے کیونکہ اسے میں دم میں بہت دیر تک نہیں رکھنا ہے اگر دم میں زیادہ دیر تک رکھتے تو چاول کو ہمیں 70% کوک کرتے ہیں تو اس چاول کو ہمیں زیادہ دیر تک نہیں رکھنا ہے اس لئے چاول کو ہمیں 80% سے زیادہ کوک نہیں کرنا ہے تو دیکھ لیجئے 80% ہو چکا ہے اب چاول کو ہمیں فوراں نکال لینا ہے تو چاول کو فوراں نکال کر ہمیں مٹن کو پر فیلا کر ڈال دی رہا ہے اور یہ کام ہمیں فٹا فٹ کرنا ہے ورنہ چاول ہمارا پک جائے گا بہت زیادہ چاول نہیں ہے تو چاول کو ہمیں فٹا فٹ نکالنا ہے یہ 700 گرام چاول ہے اور 700 گرام مٹن ہے اور 300 گرام آلو ہے تو اتنے میں آرام سے چار سے پاچ آدمی بریانی کو کھا سکتے ہیں جو لوگ کھانا زیادہ کھاتے ہیں تو اس بریانی کو چار لوگ آرام سے کھا سکتے ہیں جو لوگ تھوڑا کم کھاتے ہیں تو پچ آدمی اس بریانی کو آرام سے کھا سکتے ہیں تو چاول کو میں نے نکال لیا ہے اور ایک چمچ کے ہلف سے بریانی کے چاول کو اس طرح سے ہمیں دبا دبا کر بیٹھا دینا ہے ایسا کرنا بہت ضروری ہے ایسا کرنے سے بریانی میں اچھے سے اسٹیم بھی بن جاتا ہے اور اس کے اوپر میں یہاں پر یلو فٹ کلر یوز کر رہی ہوں آپ چاہے تو کلر اسکپ بھی کر سکتے ہیں بہرہ بریانی میں بہت لوگ کلر ڈالتے ہیں بہت نہیں تو مجھے بریانی میں کلر بہت پسند ہے یہاں پر میں نے اورنج فٹ کلر یوز کیا ہے آپ چاہے تو ایک سے دو ٹی سپون گھی بھی ایٹ کر سکتے ہیں اسے ہمیں کور کر دینا ہے چاہی تو آٹے سے کور کر کیجئے یا کسی کپڑے سے کور کر دیجئے ہمیں یہاں پر تاوہ کو گرم کر کے لینا ہے اور یہ تاوہ موٹی تلیک ہے اگر آپ کے پاس نورمل ہنڈی یا نورمل تاوہ ہے تو آپ کو سیم پروسیس چھوٹے والے برنر پر رکھے کرنا ہے ہائی فلم پر تین سے چار منٹ رکھے گا اور لو فلم پر پندرہ سے بیس منٹ اس کے بعد آپ بریانی چیک کر لیجی تو ہائی فلم پر میں نے یہاں پر پانچ منٹ بریانی کو رکھا تھا اور لو فلم پر بیس منٹ بریانی رکھا ہے بریانی ہماری یہاں پر تیار ہو چکی ہے بہت زبردست خوشبو آ رہی ہے بہت زبردست بریانی بنی ہے آپ تو دیکھ رہے ہوں گے کلر تو دیکھ رہا ہوگا بہت زبردست بریانی بنی ہے اس بہرہ بریانیوں کا آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا سب سے پہلے ہمیں چاول کو ایک طرف سائیڈ میں کرنا ہے اس طرح سے کرنے سے چاول ہمارا نہیں ٹوٹتا ہے جب بھی بریانی نکالیں ایک چھوٹے سے پلیٹ کا استعمال کریں چھوٹے سے چھوٹے سے چھوٹے کا استعمال کریں اسا چھوٹے سے چھوٹیں یہ نہیں کرنا ہے یہاں پر سب سے پہلے ہمیں کرنا ہے کہ چھوٹے کو ایک طرف سائیڈ میں کر بیشی لے اور مٹن کے پیسے کو ایک طرف کر دینا ہے مسالہ والا چاول جو نیچے ہیں اور اوپر جو سکھا چاول ہیں ان دونوں چاول کو ملا کر بریانی نکالنا ہے بریانی نکالنے کا یہ ایک پرفیکٹ طریقہ ہے تو اس طرح سے بریانی نکالا جاتا ہے اگر جو لوگ کافی تر کھانا پسند کرتے ہیں وہ نیچے کا چاول آرام سے نکال سکتے ہیں اور جو لوگ کافی درائی کھانا پسند کرتے ہیں زیادہ مسالہ والے پسند نہیں کرتے ہیں انہیں سکھا چاول آرام سے بریانی سے مل سکتے ہیں تو یہ بریانی نکالنے کا ایک دم پرفیکٹ طریقہ ہے تو یہاں پر میں نے سکھا چاول اور مسالہ والا چاول کو اچھے سے مکس کر کے بریانی نکالا ہے دیکھیں جی کہ اتنا پرفیکٹ نہیں ہاں پر بریانی کا چاول ہمارا دیکھ رہا ہے تو اس بریانی کو آپ ایک بار ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر بیٹھے آپ بہرا بریانی آرام سے بنا سکتے ہیں اور گھر بیٹھے سارے بریانی کا ذائقہ آپ لے سکتے ہیں ہر بریانی کا ٹیسٹ ایک دوسرے سے ایک دم الگ ہے اور بہت ہی اوریجنل پرفیکٹ طریقے سے میں سارے بریانی کے ریسیپی آپ سبھی کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو میرے چینل سے جھوڑے رہیے زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے تو میرے اس ریسیپی کو بنائیے کھائیے کھلائیے خوش رہیے اللہ حافظ